موسیقی یہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہ حضرت جابر ابن عبداللہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصود صحابہ اکرام میں سے ہیں انساری صحابی ہیں مدین طیبہ کے رانے والے تھے ان کا نام جابر ہے اور بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اردو میں جابر کہتے ہیں ظالم آدمی کو تو اس لیے لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ یہ جابر نام کیسے رکھ دیا گیا اور یہی شبہ اللہ جللہ جلالہو کہ اس میں گرامی جبار کے بارے میں بھی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں ننانوے اسماء حسنہ ان میں سے ایک نام جبار بھی اس کو بھی اردو میں چونکہ جبار کہتے ہیں بہت ظلم کرنے والے تو اس راستے لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ اللہ سبارک و تعالیٰ کے لئے جبار کے لئے اس جیسے استعمال کیا گیا تو یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ عربی زبان میں جابر کے وہ معنی نہیں ہے جو اردو میں اردو میں ظالم کے معنی ہوتے ہیں اور جابر عربی زبان میں کہا جاتا ہے ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والا ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کو جوڑنے کو جبر کہتے ہیں اور جو ہڈی ٹوٹی ہڈی کو جوڑے اس کو جابر کہتے ہیں تو جابر کے معنی ہے ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والا تو یہ کوئی اس کے غلط معنی نہیں ہے بہت اچھے معنی اور اسی طرح جبار جبار کے معنی یہ ہے کہ خوب بہت زیادہ ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑنے والا اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے جبار اس میں اس کے معنی معاذ اللہ ظلم کے یا تکلیف دینے کے عذاب کے معنی نہیں بلکہ یہ معنی ہے کہ جو چیز ٹوٹ گئی ہو اس کو اللہ تعالیٰ جوڑ دینے والے اور اسی لئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں جو تلقین فرمائیں ان میں ایک دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکارا دیا ہے کہ یا جابر العظم القصیف یا جابر العظم القصیف اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے یہ خاص طور پر اس لیے کہ یہ تمام دنیا کے عطبہ مالج ڈاکٹر اس پر متفق ہیں کہ ہڈی اگر ٹوٹ جائے تو کوئی دوا کوئی علاج ایسا نہیں ہے جو اس کو جوڑ سکے انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ ہڈی کو اس کی صحیح پوزیشن پر رکھ دے بس باقی اے ہڈی آپس میں ایک دوسرے سے جوڑ دے کوئی مرہم کوئی لوشن کوئی دوا کوئی ماجون ایسی نہیں ہے جو اس کو لگا دی جائے اور وہ جوڑ جائے وہ جوڑنے والا تو وہی جا بین العظمی بسیر تو اس معنی میں کہا جاتا ہے جببار نہ کہ جببار کے معنی وہ جیسے لوگ سمجھتے ہیں اسی طرح باری تعالیٰ کا دوسرا اس میں گرانیا قہار وہ اردو میں جب استعمال کرتے ہیں تو قہار کے معنی اردو کے محاورے کے اعتبار سے وہ ہوتے ہیں جو بہت لوگوں پر قہر کرے غصہ کرے اور بہت لوگوں کو تکلیف پہنچائے اس کو قہار کہتا ہے باری تعالیٰ کے اسمہ اے گرانی میں جو قہار ہے وہ عربی زبان والا قہار ہے اردو والا نہیں عربی زبان میں قہار کے معنی ہوتے ہیں غلبہ پانے والا غالب جو ہر چیز پر غالب ہو اس کو قہار جاتا ہے تو جب بار اور قہار دونوں یہ جب اردو میں ہم یہ لفظ بولتے ہیں تو ذہن میں آتا ہے ایک ایسی ہستی کا جو بہت عذاب دیتی ہے بہت تکلیف پہنچاتی ہے بہت معاذ اللہ ظلم کرتی ہے تو باری تعالیٰ کے اسمہ اے گرانی میں یہ بات نہیں ہے وہ اس سے مراد جب بار سے مراد ہے ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑنے والا اور قہار کے معنی ہے بہت غالب سب چیزوں پر غالب ہر چیز اس کے آگے مغلوب ہے وہ سب پر غالب ہے یہ معنی ہے چنانچہ باری تعالیٰ کے اسمہ اے حسنہ میں جو انہیں نامی اسمہ اے حسنہ ہیں اس میں کسی میں کوئی ایسا نام نہیں ہے جو عذاب کے معنی پر دلالت کرتا ہو سارے اسمہ اے گرانی یا رحمت کی طرف دلالت کرتے ہیں یا ربوبیت کی طرف دلالت کرتے ہیں یا غلبے کی طرف دلالت کرتے ہیں لیکن عذاب کے اوپر دلالت کرنے والا کوئی اسمہ اے حسنہ میں سے کوئی نام جہاں تک مجھے یاد ہے نہیں ہے اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اصل صفت جو ہے اصل صفت باری تعالیٰ کی وہ ہے رحمت کی صفت وہ اپنے بندوں پر رحیم ہے وہ رحمان ہے وہ کریم ہے ہاں جب بندے حد سے گزر جائیں تو وہ بے شک غضبی اس کا نازل ہوتا ہے عذاب بھی برحق ہے لیکن صفات جو باری تعالیٰ کی بنیادی بیان کی گئی ہیں جن کے اوپر اسمہ اے حسنہ جن کے مطابق لکھے گئے ہیں ان میں عذاب کا ذکر ان کے اندر موجود نہیں ہے تو یہ بات زمین آگئی بارال یہ روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور جیسا میں نے عرض کیا کہ جابر کے معنی توٹی چیز کو جوڑنے والا ہے لہذا کوئی غلط معنی نہیں ہے یہ جس کی وجہ سے یہ شبہوں کے نام صحابی نے کیسے رکھ لیا ابنا وہ روایت کرتے ہیں کہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے تعاوہ اکرام سے کتاب پرماتے تھے تو بکسرت آپ کی مبارک آنکھیں سرخ ہو جاتے سرخ ہو جاتی تھی اور آواز بلند ہو جاتی یہ اس لیے کہ بعد جو کچھ کہہ رہے تھے وہ دل کی آواز تھی اور دل میں یہ جذبہ تھا کہ کسی طرح سننے والے کے دل میں اتر جائے یہ اس کو سمجھ لیں اور اس پر عمل کرنا شروع کرنے تو اس جذبے کے ماتحت آپ کی آنکھیں مبارک آنکھیں کبھی کبھی سرخ ہو جاتی تھی اور آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی وشتدہ غضم اور آپ کا جوش زیادہ ہو جاتا تھا یعنی الفاظ کے اندر جوش کا اظہار ہو جاتا تھا حَتَّكَ أَنَّهُ مُنْزِرُ جَيْش ایسا لگتا تھا بعض اوقات جیسے کہ آپ کسی لشکر لشکر آنے والے لشکر سے دلہ دلہ رہیں لوگوں کہ دکھو بھئی تمہارے اوپر دشمن کا لشکر حملہ آور ہونے والا ہے خدا کے لئے اپنی جانیں بچاؤ اسے خدا کے لئے اسے بچنے کا کو یہ سامان کرو تو اس انداز سے آپ نصیحت فرماتے تھے جیسے کوئی حملہ آور دشمن آنے والا ہے اور آپ اس سے لوگوں کو دھنا رہے ہیں یقولو سب دہاکم ومساکم اور یہ فرماتے تھے کہ وہ لشکر صبح پہنچا یا شام پہنچا یعنی ان قریب پہنچنے والا ہے زیادہ دیر نہیں ہے اس کے پہنچنے میں تو اس لشکر کے سے بچاؤ کا سامان کرو اور مراد ہے اس دشمن کے لشکر سے مراد ہے قیامت کا دن اور حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی اور اس جواب دہی کے نتیجے میں اللہ بچائے عذاب جہنم اس سے ڈراتے تھے کہ دیکھو وہ کچھ زیادہ دور کی بات نہیں ہے صبح شام کسی وقت بھی آ سکتا ہے اس سے ڈرنے کی کوشش کرو اس سے بچنے کی کوشش کرو سب نے سنا ہے کہ جب سب سے پہلے سرکار دعالی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قوم کو دعوت دی دین کی تو صفحہ کی پہاڑی پر چڑھ کر جتنے خاندان سے ان سب کا نام لے لے کر پکارا ان کو جمع کیا اور جمع کر کے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا بیٹھا ہے اور وہ تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے تو بتاؤ کہ تم میری اس بات کی تصدیت کرو گے یا نہیں کرو گے تو سب نے بیق آواز کہا کہ رسول اللہ ہم آپ کی ہم آپ کی اس بات کی تصدیت کریں گے اس واجتے کہ آپ نے کبھی بھی اپنے عمر میں کوئی بات غلق نہیں کہی جھوٹ نہیں بولا آپ صادق اور امین کے حصے میں مشہور ہیں اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں دشمن کی خبر نہیں دے رہا ظاہری دشمن کی لیکن خبر دے رہا ہوں کہ ایک بہت سخت عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہارا انتظار کریں گے آخرت کے لئے اس عذاب سے اگر بسنا چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاؤ اور تباریٰ کی تباریٰی موسیقی